پاکستانی نایاز برطانی شہری زارشاہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں مکیم پاکستانی نوجوان معاشر کا اہم حیثہ ہے لیکن آج بھی انہیں مختلف شعبوں میں آگے بہنے کے لیے معایرانہ مشابت کی ضرورت رہتی ہے مکیم پاکستانی نوجوان اتحاب پسندی اور منشیات کی نفی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج لندن کا میر سادی خان ہے بوکسنگ چینپین آمبر خان ہے اور کرکٹر موین خان سپورٹس کی دنیا میں کھیلوں کی دنیا میں اپنا نام روشن کی ہوئے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے لیے کام کرتی ایک خاتون جس کا نام ہے زارہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی زارہ آپ ایک پاکستانی اورنیزیشن بریٹش پاکستان فانڈیشن کی بھی چیر پرسن ہے چیف ایگزیکٹیو ہے بتائیے گا کہ آپ کے برین میں آپ کے خیالات میں وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جس سے پاکستان اور پاکستانی نوجوانوں کا مصبت ایمیج برطانوی معاشرے میں اکس کر سکے ہمارا مقصد بریٹش پاکستان فانڈیشن کا مقصد یہ ہے to bring the بریٹش پاکستان کمیونٹی unite them and bring them together under one platform and empower them یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری یونگ پاکستان ہے یہاں پہ پاکستانی پاکستان وہ بہت ایک نیگٹیو ڈیریکشن میں جا رہے گے ہمارا مقصد ہے کہ ہم انہیں ایک پوزیٹیو رول موڈلز پرام کریں through mentorship and career guidance اور ہم we also provide internships work opportunities with our various partners ہمارا مقصد ہے کہ جو 1 in 5 پاکستانی unemployed ہیں اس کنگری میں جب وہ دیکھیں گے ان کے پاس جیسے positive role models ہیں like ساتھے خان اگر ایسے لوگ نئی نسل کو guide کریں تو ہماری community بہت آگے جا سکتی ہے ہمارے young generation کو guidance کی بہت ضرورت ہے mentoring کی بہت ضرورت ہے ایک positive plan ایک positive direction کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس بھٹکے نہ extremism کی طرف نہ جائیں drugs کی طرف نہ جائیں unemployment کم ہو جائے اور ان کو اپنے آپ پر ایک خود اعتمادی ہو اور ایک pride ہو اور اس کے لئے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زادہ سے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کے لئے ہم کیا اور کر سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے جارہا شاہ پاکستانی نوجوانوں کے لئے فکر مند ہیں اور یہ ہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے تھا کہ وہ برطانوی معاشرے میں اپنی جگہ پیدا کر سکے جی اتب ملک شکریہ آپ کا اور بلٹن میں ابھی